السلام علیکم کیسے ہیں میرے آپ امید کرتا ہوں کہ خیریت سے ہوں گے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بلوگرز کی ہم پوری پریلیسٹ کریئٹ کریں گے مکمل ایک کورس کریں گے اور سٹیپ بے سٹیپ میں آپ کو گائیڈ کروں گا کہ کس طرح سے آپ نے کام کرنا ہے اور ریال ارننگ لائف ٹائم آپ کس طرح سے کریں گے اور یہ ہنڈر پرسنٹ بلکل ریال ہے آپ نے کورس کو فالو کرنا ہے آج ہماری پہلی کلاس ہے اور آج کی کلاس میں میں آپ کو سکھاؤں گا کہ آپ نے بلوگرز بلوگر ڈاٹ کام پر آپ نے کس طرح سے ایک کاریٹ کرنا ہے ٹھیک ہے ویڈیو کمپلیٹ واش کیجئے گا ویڈیو فرینڈز کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اور چینل پر نیو ہے تو ضرور ابھی سبسکرائب کر دیجئے اور ایک لائک کر دیجئے اور کمیٹ بھی کر دیجئے اور چلتے ہیں ہم سکرین کی طرف اور سٹارٹ کرتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کو سب سے پہلے کیا دو چیزوں کی نیڈ ہوگی ایک آپ کا جی میل اکاؤنٹ ٹھیک ہے جی میل اکاؤنٹ فریش بنا دیجئے گا اسی کے ساتھ آپ نے اسی پر ہی آپ نے بلوگر ڈاٹ کام پر اکاؤنٹ کریئٹ کرنا ہے ٹھیک ہے تو فریش بنا دیجئے گا زیادہ بٹا رہا ہے ہم چلتے ہیں گوگل میں سب سے پہلے آپ کو گوگل میں جانا ہوگا اور یہاں پہ گوگل میں لکھیں گے بلوگر صرف جسٹ بلوگر لکھ دیں یا کمپلیٹ یہ والا یوری لکھ دیں بلوگر ڈاٹ کام یہ دیکھئے پہلا آ رہا ہے اس کو آپ کلک کریں گے کلک کر کے اوپن کر لیں گے یہاں سے ابھی میں نے ایک نیا ویسا جی میل اکاؤنٹ کریئٹ کیا ہے آپ کو دکھانے کے لیے سکھانے کے لیے اور یہ واقعی ہی ریال ہے اور آپ نے اس کو ایزی نہیں لینا کہ پتہ نہیں ارننگ ہو نہ ہو ایسا بلکل نہیں ہے انشاءاللہ بہت اچھی ارننگ ہوتی ہے اور یہ جینین ٹرک میں آپ کو دینے لگا ہوں یہ بلکل ہنڈر پرشنٹ جینین وی ہے اس جینین وی کے تھوڑھ آپ اچھی ارننگ کر سکیں گے تو سب سے بارے کہہ کرنے ہیں آپ نے یہاں پہ create your blog یہاں پر آجیے گا آپ اس کو کلک کیجئے گا آپ نے کلک کیا اچھا اب کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس آپ کے سارے یہاں پر اکاؤنٹس اوپن ہو جائیں گے جو آپ کے لاغن ہوں گے آپ کے لیپ ٹاپ میں اب آپ نے دیکھنا ہے کہ کون سے اکاؤنٹ پر آپ نے fresh اکاؤنٹ بنایا ہے اگر وہ لاغن ہے تو select کر لیجئے گا اسی پر blogger بنانا ہے fresh بنائیے گا میرا مشورہ یہ ہے تو یہ دیکھ لیجئے میں select کر رہا ہوں یہاں پہ باقی blur ہے لیکن میں select کر لیتا ہوں جو میں نے ابھی نیا بنایا ہے select کیا اکاؤنٹ اچھا یہاں پر میں نے title دے دیا ہے اپنے blog کا choose a name for your blog یہ ہمارے blog کا name ہے یہ دیان رہے یہ آپ کا hundred words کے اندر اندر ہونا چاہیے تو یہ میں نے یہاں پر name دے دیا اور میں یہاں پر ابھی اس کو next کرتا ہوں اب یہاں پر دیکھئے یہ ہے یہاں پر آپ کا url address آپ نے url address دینا ہے اب دیکھئے choose a url from your blog ٹھیک ہے یہاں پر بھی آپ وہی دے دیں گے آپ نے دینا ہے یہاں پر space نہیں دینی آپ نے آپ یہاں پر دے دیجئے جی جو ہمارا gmail account تھا ہم نے حمل نہیں دیتے یہاں سے end work cut کر دیتے ہیں بینہ space کے ہم نے لکھا rail infos hub ٹھیک ہے اور اس کو ہم کر دیتے ہیں next دیکھتے ہیں available ہے یا نہیں good ہو گیا available ہے ہمیں مل گیا ہے اور confirm your display name اب ہم نے display name یہاں پر کیا دینا ہے ہم دیں گے real in for یہاں پر ہم نے display name دینا ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے دیکھ لینا ہے اپنی category کے according دیکھنا ہے تو اس طرح سے ہی آپ نے یعنی کے name بغیرہ جس طرح میں نے دیئے ہیں اپنی category کے حساب سے دیکھ لیجئے گا اور کوشش کیجئے گا unique اچھا name ہونا چاہیئے ٹھیک ہے یہاں سے finish ہوتا ہے ہمارا complete ہو گیا processing ہو رہی ہے جی دوستو یہ دیکھئے ہمارا blogger پر account بن چکا ہے ٹھیک ہے اور بالکل easy ہم account بنا چکے ہیں یہ simple بالکل آسان طریقہ تھا اور اب یہاں پر دیکھئے اگر ہم اس کی اگر ہم setting کی بات کرتے ہیں اب یہ سمجھ دیجئے کہ ہم جس طرح wordpress پر کام کر رہے ہوتے ہیں back end پر رہے ہیں اب ہم ٹھیک ہے اب یہاں پر ہمیں setting کرنی ہوگی themes وغیرہ ہمیں یعنی کہ themes وغیرہ ہمیں لگانی ہوگی ٹھیک ہے تو theme لگا بھی سکتے ہیں download بھی کر سکتے ہیں تو ہم دیکھ لیں گے وہ next class میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ theme کون سی use کر رہی ہے اور google console میں آپ نے کس طرح سے لے کر جانا ویب سائٹ کو register کروانا ہے اور site map میں کس طرح سے register کروانا ہے یعنی کہ آپ کی سمجھیں کیا بلکہ آپ کی free ویب سائٹ بنے گی ٹھیک ہے اب next class میں میں آپ کو سکھاؤں گا اس میں کچھ settings وغیرہ ہم اس کی settings کریں گے اس کو secure کریں گے اور پھر اس اور میں کوشش کروں گا short short ویڈیو بناوں آپ کے لئے اور یہ ویڈیو میں میں نے آپ جسٹ account create کرنا بتایا اس لئے تاکہ آپ easily account create کر لیں اور next کل آنے والی ویڈیو میں بقیہ کام ہم کر لیں تو آج کی class ہماری یہی پر ختم ہوتی ہے ملتے نیکس class میں دعا ہم یاد رکھی گا اپنا خیار رکھی گا اللہ حافظ